اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ رات کی تاریخی اصحاب حسین خیمے کے اندر جمع امام حسین نے وہ تاریخی فقرہ کہنے کے بعد ہر ایک کو اس کی جگہ دکھانا شروع کی حبیب تمہارا یہ تمہارا مقام ہے زہر تمہارا وہ مقام ہے محضر شہادت پڑھائے کہ ایک کا نام لیا تم سب کے اسماں اس میں موجود ہیں کہہ کر کے خاموش ہوئے ایک بچہ سوال کرتا چچا میرا نام بھی ہے امام علیہ السلام نے قریب بلایا بچہ قریب آیا عمر کتنی ہے تیرہ برس بچہ قریب آیا تو امام نے پوچھا میرے بچے تیرے نزدیک موت کیسی ہے میرے عزیزو کوئی ایسا انسان آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ موت کو ہم پسند کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اسی گھرانے کا کمال ہے اور اسی گھرانے کی عادت ہے دادا نے کہا تھا وَاللَّهِ لَبْنُ عَبِي طَالِبْ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَتْطِفْلِ بِسَدْيَ اُمَّهِ خُدَا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اس بچے سے زیادہ مانوس ہے جو معصوم بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے یہ دادا کا جملہ تھا کہ تیرہ برس کا پوتا کہہ رہا چچا موت احلا من الاصل اس شہست سے زیادہ شیری ہیں عجیب امام حسین نے اپنے لال قاسم کو سینے سے لگایا وہ گریہ کیا اور آواز دی قاسم تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے اور تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی محضر شہادت میں ہے بس یہ سننا تھا بچہ تھڑا گیا چچا میرا بھئیہ تو بہت چھوٹا ہے چچا میرا بھئیہ تو بہت چھوٹا ہے کیا دشمن خیموں کے اندر آ جائیں گے اللہ اپنی موت کو سن کر کے نہیں چونکا بچہ لیکن دشمنوں کے خیمے کے اندر آنے کو کیسا چونک رہا ہے یعنی جان دینا گوارہ کر رہا ہے بچہ لیکن ماں بہنوں کی بے حرمتی ہو جائے یہ گوارہ نہیں ہو رہا ہے لو عزیزو شراد گزری دن آیا ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگا صبح سے زہر تک اصحاب میدان میں جا رہے ہیں جب امام حسین نے نماز زہر پڑھی ہے تو اصحاب موجود ہیں آپ کا معلوم ہے سعید و زہر نے تیر روکے ہیں یعنی موجود ہیں حبیب موجود ہیں اب اس امام سیداوی موجود ہیں اور لوگ موجود ہیں اس وقت تک اور اس کے بعد اب ایک ایک کر کے جب دل کے ٹکڑوں کی باری آئی کئی مرتبہ قاسم آئے لیکن امام حسین نے اجازت نہیں دی سب سے زیادہ جس کو جانے سے روکا ہے جتنا میں نے دیا کھا وہ قاسم ابن حسن اور جب بھی قریب آتے ہیں یہی کہہ کے روک دیا جاتا ہے غالباً کہ تم میرے بھائیہ کی نشہ لیو یہاں تک کہ یہ بچہ جا کر کے خیمے میں گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھ گیا ماں آئی میرے لال قاسم کیا ارادہ ہے میرے بچے کیا تم میدان میں نہ جاؤ گے کیا تم چچا پر جان نصار نہ کرو گے کیا چچا کا دفاع نہ کرو گے اممہ کیا کروں کئی مرتبہ آ گیا لیکن اممو اجازت نہیں دے ماں بھی بیٹھی رو رہی ہے قاسم کبھی چہرہ روتے روتے زرد ہیں آنکھیں سرخ ہیں کہ آخر کیا ہو گیا کوئی گستاخی ہو گئی کوئی سوئے عدب ہے ماں بھی سوچ رہی ہے کہ میرے بچے سے کیا کوئی غلطی ہو گئی مولا اجازت کیوں نہیں دی رہے اسی عالم میں ماں کو یاد ہے کہتی ہے میرے لال تجھے یاد نہ ہوگا لیکن مجھے یاد ہے تیرے بابا کا وقت آخر تھا تم بہت چھوٹے تھے قاسم تمہارے بابا کا وقت آخر تھا بابا نے تمہارے بازو پر ایک تعویز ماندھا تھا آخری وقت میں دنیا سے جاتے ہوئے اور کہا تھا میرے لال جب کوئی سخت وقت پڑے تو اس تعویز کو کھول کے پڑھ لینا اے قاسم تمہیں تو یاد نہ ہوگا لیکن مجھے یاد ہے دیکھو وہ تعویز کیا لکھا ہے اس میں اب اس سے زیادہ سخت وقت کونس آئے گا جب زہرہ کا لال دشمنوں میں چاروں طرف سے گھر جب زہرہ کا لال چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرہ ہوا ہے تو اس سے زیادہ سخت وقت کونس آئے گا قاسم وہ تعویز دیکھو اس میں کیا لکھا ہے جندی سے قاسم نے تعویز کو اتارا تعویز کو چاک کیا بابا کی تحریر غربت میں بابا کی تحریر کو دیکھا اے قاسم جب تمہارا چچا حسین کربلا کے میدان میں ہو اور اسے چاروں طرف سے دشمن گھیر لے تو میرے لال اللہ کے دشمنوں سے اور رسول کے دشمنوں سے جہاد کو ترک نہ کرنا اور اگر حسین ابن علی تمہیں اجازت نہ دے تو آوی دو حتی یاد نہ لکل براز تو تم اتنی مرتبہ جانا کہ تم کو اجازت مل جائے بچ جیسے ہی یہ پڑھا جلدی سے کھڑے ہوئے ماں کا شکریہ آدھا کیا جلدی سے کھڑے ہوئے تیزی سے چچا کی طرف چلے امام حسین نے آتے ہوئے دیکھا قاسم کا انداز بدلہ ہوا ہے چہرے پر مسکراہت ہے خوش ہے چچا کے سامنے آئے کہتے چچا شاید یہی کہا ہوگا چچا اب تو اجازت دے چچا اب تو اجازت دے دیجئے بابا کا صفہ بشنامہ لائے ہو کیا لائے ہو خد دکھایا خدا نہ کرے کسی بھائی کو گربت لبائی کسی بھائی کو گربت میں بھائی یاد آئے امام حسین نے خط کو پہا بھائی کی تحریر کو دیکھا پورا زمانہ نظروں میں گھوم گیا تاریخ نے جو جملہ لکھا ہے میں نے اس کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا جناب قاسم کو گلے سے لگایا اتنا روئے حسین کے قد غشیہ علیہمہ دونوں گشکہ کے گرے میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں امام حسین صلی اللہ علیہ کو اس طریقے سے گشایا ہو قد غشیہ علیہمہ قاسم بھی روتے روتے گشکہ کے گر گئے باپ یاد آیا باپ یاد آیا چچا کی یہ کیفیہ دیکھی امام حسین کو بھائیہ یاد آئے روتے روتے گشکہ کر کے گرے کیسے گش سے فاقہ ہوا مجھے نہیں معلوم قاسم کو امام حسین نے جازت دی خیمے میں لائے امام حسین کی قباب انہائی امام حسین کا ماما بندھا اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر سوار کیا بھیجا میدان میں حسین نے راوی کہتا ایسا لگا جیسا کوئی چاند کا ٹکڑا حسین کے خیموں سے نکلا اتنا خوبصورت تھا یہ بچہ کیسا لگا جیسا کوئی چاند کا ٹکڑا نکلا اور شام کے بادلوں میں ڈوب گیا اے میری ماں و بہنوں سوچو کہ جو دشمن کی نظر میں چاند رہا ہو وہ ماں فروا کی نظر میں کیا رہا ہوگا قاسی ماں خوب لڑے خوب لڑے حیدر کرار کا پوتا تھا کیسے نہ لڑتا خوب لڑے بڑے بڑے نامی پہلوانوں کو اس تیرہ برس کے بچے نے فن نار کیا ایک دشمن نے دور سے دیکھا کہ بیوہ بھی میں جا کر کہ اس کے داغ کو اس کی ماں کے دل پر رکھتا ہوں اگر میں کہوں گا اگر محمد ہے تو سامنے سے آ اس نے گھوڑے کو مولا پیچھے سے آیا اور آ کر کہ قاسم کے سر پروار کیا یہ وہ موقع تھا جب قاسم جو اسے شجاعت میں لگتے چلے جا رہے تھے سر پروار کیا سر دو پارا ہوا گھوڑے کی گردن میں باہر ڈال دی گھوڑے سے زمین پر آئے آواز دی چچا خدا حافظ یا امہ ہو ادرکنی خود چچا ہماری مدد کیجئے قاتل قاسم کو حسین نے دور سے دیکھا مقتل کے جملے ہیں کہ باز شکاری کی طریقے سے حسین جھپتے اتنی تیز گھولا دولاتے ہوئے آئے کہ قاسل قاسم کے پاس پہنچ گئے اس پروار کیا اس نے ہاتھ کو بہا دیا اس کا ہاتھ قلم ہوا اس نے ایک نعرہ مارا مجھے حسین سے بچاؤ اسی عالم میں غزب ہو گیا قاسم گھولے سے گر چکے تھے اسی عالم میں غزب ہوا گھولوں میں دولنا شروع کیا فوجیں سمٹنا شروع ہوئیں اس کو بچانے کے لیے قاسم گھولے سے گر چکے تھے جب کل ٹاپ پوپی تھی آواز دیتے تھے چچا چچا جب گرد ہٹی اور لوگ تھمیں تو کیا دیکھا جب حسین نے فوجوں کو دور کیا اور گرد ہٹی تو کیا دیکھا حسین ایک لاش کے پاس سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے اے یا اممہ اے میرے لال اے میرے بچے یا بنیہ عزالہ امی کا انت دوہ فلا یجیبوک او یجیبوک فلا ینفعوک ایٹ میرے لال تیرے چچا پر یہ بڑا سخت ہے کہ تُو بلاتا رہا میں جواب نہ دے سکا اور جب پہنچا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں لو عزیزو لاش کو اٹھایا سینے سے لگایا لے کر کے خیمے کی طرف چلے مقتل نے قیفیت کو لکھا ہے کہ حسین نے لاش کو سینے سے لگایا پیر زمین پر خد دیتے ہوئے ہاں اے قاسم اس طریقے سے پاما لاش حسین مقتل کی طرف لے کر کے چلے اے بھائیہ عام کی عمالت کو اٹھا گر گر